مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی تاریخ سولہ زلحجہ 1433 اجری و مطابق 15 جولائی 2022 با عنوان اطاعت و فرمہ برداری کے موسم خطیب وزیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری خبیتی حافظ اللہ تعالی ترجمہ با آواز حافظ عبداللہ حسان برقسم کی حمد و سنہ اللہ کے لئے ہے ایسی حمد جو بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہے حمد و سنہ اللہ کے لئے ہے آسمان میں جو کچھ ہے اس کی تعداد کے برابر حمد و سنہ اللہ کے لئے ہے زمین میں جو کچھ ہے اس کی تعداد کے برابر حمد و سنہ اللہ کے لئے ہے ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی تعداد کے برابر حمد و سنہ ہے اللہ کے لئے ہر چیز کی تعداد کے برابر اللہ کے لئے ہی حمد و سنہ ہے آسمان میں جو کچھ ہے اس کے برابر اور اللہ کے لئے حمد و سنہ زمین میں جو کچھ ہے اس کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں درود و سلام نازل ہوں ان پر ان کی آل پر ان کے اصحاب پر حمد و سلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں ہم آل حج اختتام کے قریب ہیں اور حجوں کے کافلوں نے اپنے اپنے ورطن لوٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں اس بار کا موسم حج بہت کامیاب رہا ہر طرح کی خدمات سے پر اور عظیم کابیابیوں سے معمور رہا تمام اداروں نے واہم منظم ہو کر مسلسل کوششیں صرف کی اور حاجیوں اور ظاہرین کی خدمت کے لیے ترقی آفتہ جدید وسائل استعمال کیے بے شک اللہ نے ہمیں عبادت و بندگی کے مختلف مواقع سے نوازا ہے جن میں خیرات و عطیات پیدر پی جاری رہتے ہیں اور ہماری مغفرت کے لیے اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں بس کامیاب وہ لوگ ہیں جو ہائے سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن پاک صاف تھے اسی طرح کامیاب وہ بھی ہیں جن کے دو سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اللہ ہمیں اور آپ سب کو ان لوگوں میں بنائے یہ بلند مقام و مرتبہ جسے کامیاب لوگوں نے حاصل کیا اور کتاب زندگی کا یہ نیا اور روشن ورق جس سے جفاکش لوگ شرفیاب ہوئے ایک عقلمت انسان کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینجتا ہے اور اسے اس بات پر امادہ کرتا ہے کہ اس عظمت و بلندی کی حفاظت اور بقا کے لیے وہ ہمیشہ سرگردان رہے تاکہ وہ مغفرت کا جلال اور رحمت کا جمال پاسکے نیکوکاروں کا طریقہ ہر وقت اور ہر ہرگری یہ ہے کہ وہ برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے دور کرتے ہیں اور ان نیکیوں کو حاصل کرنے کا اہم طریقہ اللہ کو اکیلا مانا ہے اور تقویٰ کے ساتھ رہنا اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے عجر کو بلند کر دیتا ہے اور تمام عمال وہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ گواری کے باوجود اچھتے رہے وضو کرنا مسجد تک زیادہ قدم چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور یہی رواعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں اسے کسی گھر کی طرف پیدل چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرائض کو پورا کرے تو اس کے دو قدموں میں سے ایک قدم سے گناہ مٹتے ہیں اور دوسرے قدم سے درجات بلند ہوتے ہیں اس کو اس امام مسلم نے بیان کیا ہے اسی طرح گناہوں کو مٹاتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں صدقہ اور خیرات کرنا اور اللہ کی رستے میں خرچ کرنا ہے اشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو وہ بھی اچھا ہے لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہاری لئے زیادہ بہتر ہے ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سے برائیوں کو دور کردیں گے اور جو تم عمل کرتے ہو ان سے پوری باغتہ بخر عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کا فریضہ انجام دینا بھی گناہوں کا کفارہ اور بندی درجات سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے اہل والعیال مال اور پڑوسیوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں انہیں نماز صدقہ عمر بالمعروف اور نہیان المنکر مٹا دیتا ہے اس کو بخاری مسلم نے بیان کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ صدق اور زندگی میں صدق و سچائی کو لازم پکڑنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے اللہ تعالیٰ کے رشاد ہے جو رسول سچی بات لے کر آیا اور جن لوگوں نے اس بات کی تصدیقی وہی لوگ اللہ سے ڈڑنے والے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خوش کریں گے بلائی و نقی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان کے سب سے برے کاموں کو معاف کر دے اور انہوں نے جو سب سے اچھے کام کی ان کا عجر دے اسی طرح آزمائش کے وقت ایمان پر ثابت قدمی بھی گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا سبب ہے اور خوشحال زندگی کے لئے زمین کو عباد اور ہموار کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ خیر و بلائی کا معاملہ کرنا درجات کو بلند کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک شخص راستے پر چر رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اس نے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفت کر دی اس کو بخاری مسلم نے بیان کیا ان مواسم کو پانے کی بینطہ خوشی اور اس کے فضل و سواب کے چشوے سے سراب ہونے پر بندہ اپنے رب کے پاس گریہ زاری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت اور ثابت قدمی عطا فرمائے اور وہ ہی کہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ میں معاملے میں تو اسے ثابت قدمی کا اور راست روی میں عظیمت کا سوال کرتا ہوں تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس کی خوشنودی کو کامیاب لوگوں نے پا لیا اور اس کے راستے کو ہدایت یافتہ لوگوں نے پنا لیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کا اقرار ایمان والے کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کی سفارش ان کے اعتباہ کرنے والوں کو حاصل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جب تک ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہیں گے حمد اصلات کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقویہ کی وسید کرتا ہوں ذکر الہی سے رحمت کے جھونکے چل پڑتے ہیں چنانچہ تھوڑے ہی وقت میں سچی نیت کے ساتھ چند کلمات کہنے سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور ایک مسلمان بلند و بالا مقام حاصل کر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں سو بار یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علیہ کل شئین قدیر اسے دس غلام ازاد کرنے کا ثواب ہوگا اور اس کے نام عمال میں سو نکی لکھ جائیں گی اور اس کے سو گناہ مٹا دیا جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے سارا دن رات تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا اور کسی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ ذکر کرے سیسے ہی بخاری میں امام بخار نے ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ازان سنتے وقت یہ کہے و انا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں اللہ کے رب ہونے اور محبت کے نبی ہونے اور اس کے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں تو اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و ابی حمدی پڑتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دی جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جا کے برابر ہوں یہ احسان کرنے والے رب کے جود و سخا کی چند جلگی ہیں خوشبخت وہ ہے جو خیر و نیکی کے لیے تگودو کرے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے خوشش کرے تاکہ وہ پاک صاف نام عمال کے ساتھ امنی رب سے ملاقات اللہ رب العزت رات کو حد پلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور دن کو حد پلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے اللہ کے بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور ہم تو اسے جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے قول و عمل سے تیری بنا مانگتے ہیں اے اللہ ہم تو اسے ہر قسم کی جامع خیر کا سوال کرتے ہیں شروع سے آخر تک ظاہری و باطنی اور جنات میں بلند درجات کے سوال ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر اے اللہ تو معافی کو پسند کر اے اللہ حجاج کی فضل فرما اے اللہ انہیں ہر قسم کے شرع و گناہوں سے محفظ اے اللہ تمام حجال کرنے والا رجو سواب کے ساتھ اپنے وطن لوٹا دے اے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا ہم پر رہنا کیا تو یقینا ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی اور آخرت میں بھی بلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اے اللہ ہمارے مرانوں کو اپنے پسندہ کاموں کی توفیق دے اے اللہ ان کو نیک کاموں کی توفیق دے اے اللہ ہمیں دنیا میں بلائی اور آخرت میں بھی بلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں اللہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ برائی صحیح سے منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کو پکارو وہ تمہاری پکار قبول کرے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہیں